بعض لوگوں کا یہ ہوتا کچھ بھی نہیں بننا انجوائے کرنا ہے بس وہ میں ایک چٹکل اکثر سناتا ہوں نا آپ لوگ نئے ناظم آباد کے نئے نئے لوگ ہیں وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگرٹ کے کش لے رہا ہے ایک بوڑے میاں گئے ذرا سپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگوں سن چکے ہیں تو ایک بوڑے میاں گئے اس نوجوان کو سمجھانے لگے کہ بیٹا تم اپنا ٹائم ویس کر رہے ہو کچھ کر کیوں نہیں لیتے اس نے کہا انکل کیا کروں بیٹا میٹرک کر لو اس نے کہا دس سال لگیں گے میٹرک میں پھر کیا کروں بیٹا پھر انٹر کر لینا دو سال میں بارہ سال ہو گئے جی انکل پھر کیا کروں پھر بیٹا بی اے کر لینا اچھا جی بی اے بھی کر لیا پھر کیا پھر بیٹا ہم مائسٹر کر لینا انکل سولہ سال ہوگا ہے ماسر کر لیا پھر کیا کروں بیٹا پی ایش ڈی کر لینا انکل اٹھارہ سال ہوگا ہے پی ایش ڈی کر کے کیا کروں گا انکل انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جوب ملے گی پیسے کمانا انکل پھر کیا کروں بیٹا پھر شادی کرنا اچھے خاندان میں شادی ہوگی انکل پھر کیا ہوگا پھر تمہاری اولاد ہوگی انکل پھر کیا ہوگا وہ نوجوان تجسس میں نا کہ انڈ کیا ہوگا اس کا اچھا انکل بچے بھی ہوگئے اب کیا ہوگا ہم لائف کو انجوائے کرنا مزے اڑانا تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں مزے بھی تو اڑا رہا ہوں تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا نہ انجینئر بننا نہ پائلٹ بننا ان کا مقصد کیا ہے لائف کو انجوائے کرنا تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھئی وہ کہنا ہے بھئی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئیں انٹرٹینمنٹ انجوائے کر رہے ہوتے گھٹکے کھا رہے ہیں پان کھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی تو کیا ہو گیا ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں اس میں کونسی ٹینشن کی بات ہے ہماری مردی ہماری لائف ہے ہم چرس پی کے مرے ہیں ہم ہیروین پی کے مرے ہیں ہم مر رہے ہیں نا آپ کو کیا تکلیف ہے یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی خودکشی کر کے مرنے والے بھی خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے اس پہ گناہ ملتا ہے وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے میرا جسم ہے میری مرضی میں کھمبے سے چپک کے مروں میں کھمبے سے لٹک کے مروں میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیس کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو میں مرنا ہوں نا کیا تکلیف ہو رہی ہے تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں بظاہر آزاد ہوتے ہیں حقیقت میں تو ٹینشنوں میں آزاد میں پڑ جائیں گے آپ تو پھر آپ کو حدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے میری مرضی ہے میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا ویسے ہی رہنا ہے ہم جب چوتھی کلاس میں تھے تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا ایک بچے سے پوچھا اس نے کہا ڈاکٹر مجھ سے پوچھا میں نے کہا پائلٹ بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوک ہوتا تھا سب سے وہ پوچھ رہی تھی ایک لڑکا بڑا شرار تھی تھا اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے اگر کیا بنو گے کہتا ہے دولہ بنوں گا میں اس نے کیا کہا اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہسی آئی لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے سب سے زیادہ مزا کس میں آئے گا دولہ بننے میں دولہ ہی بنوں گا میرا حدف ہی دولہ بننا ہے اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن جب ہم آج پچاس پچاس سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں جو دولہ بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں جو دولہ بنی نہیں پا رہے بچا رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہ بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں اور خواتین کے ساتھ پیشگی معذرت بار بار دولہ بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف ان کا حدف وہ خود متعین کرتے ہیں لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب جب کمپیر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتداری کو توڑتے نہیں ہیں آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتداری توڑتے ہوئے آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑتے ہیں آپ کو گوروں میں بیسیوں خوبیاں نظر آئیں گی ہر بات شروع کرنے سے پہلے بیس دفعہ بات ختم کرنے کے بعد بیس دفعہ بہت ساری خوبی ہیں نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے تو باپ جیسا قریب تنین رشتہ بڑھا پہ اس کا اول ہاؤس میں گزرتا ہے تو قرآن نے بڑا فرق کی ہے ماننے والے اور ناماننے والے تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا ناماننے والوں میں ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر یہ خدا نے جو بتائے اس پر اس پر آپ کو کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتائے تو پہلے تو یہ کلیر کریں دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے جلی علی سمیٹھتا ہوں یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی ایک فیصلہ کرو ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے قرآن کہتے ہیں سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تُو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں یہ فیصلہ تُو نے کیسے کر لیا تھا اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہمیں اپنے رب کے وجود پر اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا یہ آپشنل نہیں ہے اگر نئی ایمان لائے اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے اندھن اندھن منا دوں گا میں تمہیں اللہ کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ سوال اور سب سے ایمپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کی آئے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا آپ محلے والوں کی حقوق ادا کر رہے ہو آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو چوکے چھکے لگا رہے ہو لیکن گھر میں بیوی کو آکے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلی ہوگی بولو نا وہ کہے گی میری نظر میں تو دو ٹکے کا انسان نہیں ہے میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں میرا تیرے سے رشتہ ہے تو مجھے اپنی مان تو صحیح نہ میرے حقوق تو ادا کر تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا اسی طرح خوب سمجھ لو شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہزبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے جوب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے سلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شوپر لے کے پہنچی ہوئی ہے بڑی خدمتیں ہو رہی ہے جب گھر میں آتی آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہزبینڈ ہوں وہ کہتے ہیں میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہزبینڈ ہیں بھی ہیں نہیں ہیں میرے میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے بڑی خدمتیں ہو رہی ہے